ایران کی تخریب کاری ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے پھر ساتھ ساتھ ہے جس طرح سے شرم الشیخ میں ایک یورپی یونین اور عرب اہنماؤں کا اجلاس ہوا اس پر آپ کیا کہیں گے اور اس میں ایران کی حوالے سے بھی غور و فکر اور مشرق ہے اس طرح میں قیام امنان کی حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی تشویش ہونی چاہیے پاکستان میں کہ جنرل قاسم سلمانی جو ہیں وہ پاسدرہ میں قلاب کی ایکسٹرنل آرم جو ہے جو فوج ہے ان کی جس کا کام ہے دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنا اس کو ہیڈ کرتے ہیں تو اور قاسم سلمانی کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہ یمن آتا ہے اس میں بہرین آتا ہے اس میں کوئت آتا ہے اس میں عراق آتا ہے شام آتا ہے لبنان آتا ہے اور افغانستان آتا ہے لیکن جب قاسم سلمانی پاکستان کا بھی نام لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈریکٹ میسج پاکستان کا بھی بھیجا جا رہا ہے کہ تخریب کاری جو ایران کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں اس کا نشانہ پاکستان بھی بن سکتا ہے اس حوالے سے پاکستانی سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ کو تھوڑا سا ہوشیار ہونا ہوگا اور وہ ہوشیار ہیں یقیناً جیسے میں آپ کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پندرہ سال کی جو سب سے بڑی دہشتگرد نیٹورک ہے ہماری نظر میں ٹی ٹی پی اور بی ایل ای تھی جو افغانستان سے چل رہی تھی لیکن وہ تو بعد میں پتا چلا کہ جو سب سے بڑی نیٹورک ہے دہشتگردی کی ایکچلی وہ جہاں باہر سے چل رہی تھی تو اس پہ ہمیں الرٹ ہونا ہوگا یہ تخریب کاری کر سکتے ہیں اور اس کا ثبوت جو آپ نے دیکھ لیا کینیا کے اندر جو ہوا کہ یہی فیلق القدس جسے کہتے ہیں القدس فورس جو پانزارین انقلاب کی ایکسٹرنل ونگ ہے القدس فورس جس کا کام ہے یمن میں اور دوسرے ملکوں میں جو ہے مداخوت کرنا یہ القدس فورس کو قاسم سلیمانی ہیڈ کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دن کی دیا اور انہیں کی دو بندے تھے جن کو چھوڑانے کی کوشش جو ہے پیسے دے کے ایرانی سفیر کر رہے تھے اور وہ پکڑے گئے ہیں ماں پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں کینیا میں تو ابھی پکڑے گئے ہیں فروری میں دسمبر میں جو ہے البانیا جو کہ واحد دو مسلمان جو ملک ہیں یورپ میں بوسنیا اور البانیا دو مسلمان ملک ہیں البانیا جو ہے آپ کو بتا ہے وہ اوائی سی کا ممبر بھی ہے اور انہوں نے ایرانی سفیر کو دربدر کیا ایکسپل کیا اپنے ملک سے باہر نکالا دسمبر میں کیونکہ وہاں پر بھی جو سفارت خانہ تھا ایران کا البانیا کی حکومت نے اکیوز کیا ہے کہ وہ دہشت حزباللہ بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے مقامی حزباللہ اور بن کیا گیا ہے دو مہینے بعد ہم یہ کینیا میں دیکھ رہے ہیں سفیر جیل ہو رہا ہے اور یہ تو انوکھا واقعہ ہے مطلب سفیر کے جیل ہونا جو ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے جو شرم الشیخ کے اندر جو اجلاس ہو رہا ہے اب اس میں چیز بڑی کلیریٹی آگئی ہے دیکھیں اس وقت اگر آپ میڈلی اسٹ گلف میں دیکھیں تو کون سا ملک ہے جس کی ڈی سٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو غیر مستحکم کر رہی ہے تو کوئی ملک نظر نہیں آتا جس کی فورسز غیر مستحکم کر رہے ہیں کئی ملکوں کو سوائے ایران